بسم اللہ الرحمن الرحیم چشتی رسول اللہ والے جھوٹے اور الہاقی واقعہ کی بنیاد پہ مرزا جرمی ایک عرصہ سے اپنا چورن بیچتا آ رہا ہے اور بہت سارے نوجوانوں کو اپنے دامت تظویر میں مرزا جرمی نے اس جھوٹے اور الہاقی واقعہ کی بنیاد پہ پراپو گھنڈا کر کے پھنس آیا جو جال مرزا جرمی نے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کے لیے بچھایا تھا اس جال کے اندر مرزا جرمی کی اب بابے بھی پھنس چکے ہیں اب مرزا جرمی ان کو بچانے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہے اور بابا پرستی کا پورا ثبوت فرام کر رہا ہے لیکن مرزا جرمی اب اپنے بابوں کو بھی اپنے اس بچھائے کے جال سے نہیں بچا سکتا وہ اس طرح کے مرزا جرمی نے فتوہ جاری کر دیا کہ جو جو چشتی رسول اللہ والے واقعے کی تعویل کرتے ہیں وہ کافر ہیں وہ دارہ السلام سے خارج ہیں ہم ان کو کافر قرار دیتے ہیں یہ مرزا جرمی کا بیار موجود ہے ہمارے نزدیک غلام آمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفنڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں رسول سے مراد ان کا نمائد ہے باطل تعویلات کرتے ہیں تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد جن تین بڑے عقائد کے اوپر ہیں عقیدہ توحید رسالت اور آخرت ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے تو ختم نبوت کا منکر خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا یا غلام آمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا سب کے سب لوگ دار اسلام سے خارج ہیں لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں تو یقیناً ڈنکے کی چوڑ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا مرزا جلمی ان کی تعویل کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہے اور یہ چیزیں خود اپنی زبان سے مرزا جلمی مان چکا مرزا جلمی کا بابا نمبر ون ہے مولوی عساق فیصل آبادی ان عساق فیصل آبادی کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ وہ شیخ الاسلام ہے وہ وقت کے حسین ہے متقدمین و متاخرین میں سے میں پہلا نمبر مولا نے عساق کو دیتا ہوں یہ عساق فیصل آبادی چشتی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے عساق فیصل آبادی چشتی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے اور ان چیزوں کو شتیات قرار دیتے تھے یہ عساق فیصل آبادی صاحب کا بیان خود مرزا جلمی نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا ہے مولا عساق صاحب علمی آدمی تھے بعض جگہ ان کا سٹانس بہت کلاس کا ہوتا تھا میں ایسا مجھتا ہوں کہ دور آزر میں شاید ان سے بڑا محقق کوئی ہو اختلافی موضوعات میں شاید ہی لیکن بعض جگہ ان کی اتحادیں امت والی جو کمزوری ہے نا وہ انہیں کمپرومائز کرتے پر مجبور کرتے تھے مثلا میں اس کی بوٹی مثال دیتا ہوں کہ عزت معاویہ کے بارے میں وہ بہت ہارڈ لائنر تھے لیکن صوفیاء کے بارے میں ہر باطل بات بھی وہ تعویل کرتے تھے اور یہ میں نے ان سے فون پر بات کر کے انہیں اس بات کے اوپر ایک دفعہ فون پر بات انٹریکٹ لی ہوئی تھی میرے حلیہ علی نکوی صاحب کے طرح اشعالی تحانوی رسول اللہ کے اوپر انہوں نے اس کی بھی تعویل اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے شاگرد آج تک عزت معاویہ کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر ہیں اور بابیں جو ان سے بڑا بلندر کرتے رہے ہیں ان کو رحمت اللہ لے اور الٹا ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے گالییں نکالتے ہیں کہ جیلی بھائی جو ہے وہ بابوں کو بڑا کہہ رہے ہیں مولا اساق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشعالی رسول اللہ کا تعویل کرتے تھے اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمس تھے چونکہ اساق فیصلہ بادی مرزا جلمی کے بابا نمبر ون ہے شیخ الاسلام بھی ہے مرزا جلمی کے وقت کے حسین بھی ہیں وہ ان چیزوں کی تعویل کرتے تھے اور جو چشتی رسول اللہ اور اشعالی رسول اللہ کی تعویل کرے مرزا جلمی اس کو کافر کرا دیتا ہے بابا اساق فیصلہ بادی پر جی مرزا صاحب آپ کہیں کہ مرزا جلمی جو ہے وہ اب یہاں کہے کہ چچو چچی گئی کیوں اس لیے کہ مرزا کا تکفیر کا فتوہ جو ہے وہ اساق فیصلہ بادی صاحب کے اوپر فٹ آ رہا ہے اب جا کے چونکہ ہم نے جب گریفت کی ہے اس کی تو اب کہتا ہے جی نہیں وہ ان چیزوں کا دفاع نہیں کرتے تھے کہاں وہ دفاع کرتے تھے ان کی ویڈیو لے کے ہیں نہیں کوئی دفاع نہیں کرتے تھے آپ کس نے کہا ہے وہ جو صوفیاء کی بھارتوں کا دفاع کرتے تھے وہ اور کسی سینس میں کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ چیزتی رسول اللہ پڑھوانا بلکل دروست ہے نہیں ان کا دفاع یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کی طرف غلط باتیں منصوب ہیں تو وہ نکل گئے نا بیچ میں سے اس طرح کا دفاع جو ہے نا وہ معاملہ لگ ہے یہ جو آج ہمیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں کی طرف غلط منصوب ہے ان کو ہم پکڑتے ہیں اس لیے کہ وہ ان بزرگوں کو ہون کرتے ہیں اور انہوں نے ان کی کتابیں پرنٹ کر کے اس میں سے کمائیاں کی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے بزرگوں سے اس ساری باتیں ثابت کی ہیں بولنا ہے ساکھ ساکھ کا بچاروں کا تو کسی فرقے کے کسی بزرگ کے ساتھ کسی کتاب کی پرنٹنگ پریس کی کمائی کے ساتھ کو لینا دینا نہیں تھا وہ درویش آدمی تھے اور اگر وہ بھی یہ دفاع کرتے ہوں تو ہم انہیں بھی بالکل غلط کہیں گے آپ ویڈیو پیش کریں جس میں انہوں نے چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو تو انشاءاللہ ہم اگلا کلک ان کے بر بنا دے گے بھئی ہم ویڈیو کیوں دکھائیں تم نے خود اپنی زبان سے قرار نہیں کیا کہ وہ ان چیزوں کی تعویل کرتے تھے اور ان چیزوں کو شتیات میں سے قرار دیتے تھے ہم کیوں ویڈیو لے کے آئے ہیں تم ان کا کوئی بیان آسا دکھاؤ کہ جس میں انہوں نے ان چیزوں کو کفر قرار دیا ہو اور کفر قرار دے کے جو ان لوگوں جو لوگ ان کی تعویل کرتے ہیں ان کو کافر قرار دیا ہو بیان تم نے دکھانا ہے ہم نے تو تمہارا اپنا بیان دکھا دی گئے تم نے خود ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ تعبیل کرتے تھے اور ان چیزوں کو شتیات میں سے قرار دیتے تھے تو مرزا جلمی کا جو بابا نمبر وان ہے وہ بھی گیا اور بابا نمبر دو جس کو مرزا جلمی پہلے اپنا مرشد قرار دے چکا ہے ایکس مرشد جلمی کے وہ ہے جوید عمد غامدی صاحب جوید عمد غامدی کا تو بیان موجود ہے کہ اس نے اشرف علی رسول اللہ کی تعبیل کی ہے خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہود ہو جاتی ہیں یعنی کیا ہوتا ہے ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں تو اس شخص نے جب ارادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں کوئی خواب میں آئیں گے ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر آگئے ہیں یعنی تمثیل میں دیکھئے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے تمثیل میں خواب میں تو تمثیل ہوگی نا وہ اللہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں سورس آف انسپیریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے ہیں اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہم بھی ایسی دیکھتے ہیں خواب اس نے ایک خواب دیکھا ہے اب جس آدمی نے اس فریم میں لاکر اس کی اصلاح کرنی ہے وہ اس موقع پر کیا کہے کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے پہلا مرحلہ تیہ ہو رہا ہے یعنی تمہارے اندر وہ محبت وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے تم میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو یہ چیز گویا اس کے لیے ایک مسرد کی چیز ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی الجنوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے پہلا مرحلہ تیہ ہو گیا یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بعد میں ٹھیک کر لے تو ایک معالج یہی کرتا ہے اب ان کے فریم میں رکھ کے دیکھئے کہ یہ بات اس طرح ہے جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا اس کو گستاخی قرار دے دے گا یہ خیال کرے گا کہ مالنہ تو رسول اللہ بن گئے ہیں خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو علمیہ دیکھ سکتا اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں نہیں اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جائی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمر پیرا ہے یہ بڑی حکیمانہ بات ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پر تنقیز کریں تو پہلے اس کو بلکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کا پورا اس پر بیان دیا اور شرف علی رسول اللہ کی جبید عمد غامدی نے تعبیر کیا لہذا مرزا جرمی کا تکفیر کا فتوہ وہ جبید عمد غامدی کے اوپر بھی فٹ آتا ہے اب اہل سنت وچ مات بریلیوں کے خلاف تو یہ جھوٹا پراپوکرنہ کرتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چیزتی رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبید عمد غامدی کا بھی بنیادی عقیدہ ہے اشرف علی رسول اللہ بابی اساق فیصل آبادی کا بھی بنیادی عقیدہ ہے اشرف علی رسول اللہ اور چیزتی رسول اللہ تو کافر قرار دو ان کو اب اب ہمت کرو اور حوصلے کے ساتھ ان اپنے دو بابوں کو کافر قرار دو ان بابوں کو جن کو تم شیخ الاسلام وقت کا حسین اور متقدمین اور متاخرین میں سے پہلا نمبر دیتے رہے ہو اور ایکس مرشد تمہارا جیوید عمد غامدی جس کو تم پاکستان میں سب سے بڑا عالم قرار دیتے ہو اور جبید عمد غامدی جس کے بارے میں تم نے یہ کہا ہے کہ ان کی توحید بھی اچھی ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت بھی ان سب سے اچھا ہے میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل ادیس کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا عقیدہ ہے توحید بھی دیوبند بریلوی اہل ادیس شیعہ سے بہتر غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی بارت کو وہ تو سبیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان سے بہتر تو باقی چیز تو بعد میں آئیں گی نا پہلی چیز توحید اور عقید ختم نبوت ہے اس کے اتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دریری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو انڈیا سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ غامدی صاحب کی تو توحید جو ہے وہ اور ختم نبوت جو ہے وہ اہل احدیس سے بہتر ہے تو کس چیز میں ان سے بہتر ہے جی آر احدیس فرکے سے تو بہتر ہے جی جی آر احدیس فرکے سے بہتر ہے میں ریشو پروبوشن بتا رہا تھا چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہیں بریلوی دیوبندی اہل احدیس سے لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں وہ جوہید عامد غامدی عشرف علی رسول اللہ کی تعبیل کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اب احمد ہے تو کفر کا فتوہ دو ان کے خلاف اور پھر مرزا جلیمی بریلویوں کے خلاف تو یہ پراپوکر نہ کرتا ہے اب مرزا جلیمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بہابی غیر مقلدین ان کا بھی کلمہ چیشتی رسول اللہ ہے اور اہل ادیس کو بھی میکوں گا یہ چیشتی رسول اللہ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو لہٰذا اہل ادیس بھی تمہارا کلمہ بھی اب چیشتی رسول اللہ رسول اللہ ہے کیونکہ تم نے میرے بگز کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکہ کر لی ہے جن نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکیں مارے ہیں اور تم نے ریشو بروبورشن کا خیال نہیں رکھا تو اب اگر ان کا کلمہ بھی چیشتی رسول اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ وہ بھی کافر ہوگا ہے اور دیوبنیوں کے بڑے عالم اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں مرزا جلیل پہلے بیان دے چکا ہے کہ انہوں نے چیشتی رسول اللہ کی تعبیل کی ہوئی ہے اور پوری کتاب لکھی ہے اس سنت الجلیہ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے اس سنت الجلیہ اس میں چیشتی رسول اللہ والے جو الہاقی ہمارے ہاں جو جھٹا واقعہ اس کی تعبیل کی ہوئی ہے یہ دیوبنیوں کے حقیم الامت اشرف علی تھانوی انہوں نے تعبیل کی ہوئی ہے اور مرزا جلیل یہ بھی کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کی چیشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے نینٹین فورٹی فور میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی تو اب دیوبندیوں کا بھی بنیادی عقید چیشتی رسول اللہ اور وہابیوں کا بھی کلمہ چیشتی رسول اللہ یہ مرزا جلیل می کہہ رہا ہے اب اس بنیاد پہ دیوبندی ہوں وہابی ہوں آہل سنت و اجمات بریلوی ہوں جویدہ مدغامدی ہو اور بابا عساق فیصل آبادی ان سب کا بنیادی عقیدہ مرزا کے مطابق بن گیا چیشتی رسول اللہ اور جو چیشتی رسول اللہ کی تعویل کرے وہ مرزا جلیل می کے نظیق کافر تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سارے کے سارے مرزا جلیل می کے نظیق کیا کافر ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہم صرف غلطی ہائلیٹ کرتے ہیں ہم جو کسی پر فتوہ نہیں لگاتے ہیں ہم صحابہ کے منحج پر ہے صرف غلطی ہائلیٹ کرتے ہیں اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں ان تمام کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں کسی کی تقفیر نہیں کرتا اور دوسری طرف اس نے کیسر مراجعہ سے مطالبہ کیا کہ کہو کہ چیز سی رسول اللہ کہنے والے کافر ہیں اور فلامی کافر فلامی کافر مطالبہ کیا ہے کہ تقفیر کرو تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین ہاں صحیح دی سی بات ہے اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم کیامت تک ہے پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے مجھ سے آپ بنوال ہیں جو بھی بنوال ہیں جو جو آپ نے بلوانے ہیں بلوال ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کیوں نہیں یہ بولتے ہیں تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے کیوں نہیں بولتے ہیں چیز سی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل سپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چیز سی رسول اللہ چھاپنے والے بھی کافر ہیں اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں اگر یہ گھنگے شیطان منے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں یہ اس سسٹم کے بینویشنی ہیں میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل دالت میں لے جائیں میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں بلکل فیکس ان فگرز کے ساتھ اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں چلو کوئی بولا بٹکا کو وڈس ایپ ہی کر دیں جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا وڈس ایپ مگوالیا تھا مجھے وڈس ایپ کی آواز ہی ان کی مل گئے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں ان کو پرنٹ کرنے والے اس کی کمائیاں کھارنے والے سارے حرام اور اسلام کے دشمن ہیں اسی طرح مفتی مونی برمان صاحب سے مطالبہ کیا کہ مفتی مونی برمان صاحب کہیں کہ چشتی رسول اللہ والے کافر ہیں کتاب جاپنے والے کافر ہیں ترجمہ کرنے والے کافر ہیں یہ مفتی مونی برمان صاحب سے مطالبہ کیا ایک ایڈی گال ہے کسی چیز ہی تو اس ہے اگے ٹو رو ایک منٹوک جاندی ختم کر رہا ہے دوسرے اعتراض یہ ہے سر کال کے کرنے سے نہیں ہوگا تجھ بلکل کھوتا ہے کوڑنو کمپیر پر اوہ نہیں نہیں سر نہیں اوہ نہیں نہیں اوہ میں نے سن لی ہے نا میں آگے جواب دے رہا ہوں جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا مفتی مونی برمان صاحب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر اس کو پرنٹ کرنے والا کافر آج تک یہ ساتھ سو سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر یہ میں نے تو نہیں دریافت کی یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی باغنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا ایسے نہیں ہوتا تو اب ہم مرزا جنمی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے اپنی اقرار سے اساق فیصل آبادی نے تعویل کیا ہے تو اب کہو کہ اساق فیصل آبادی جنہوں نے وہ دائرہ السلام سے کارج ہے کہو جویدہ مند غامدی جنہوں نے وہ دائرہ السلام سے کارج ہے ختم نبوت کا گدار ہے ختم نبوت کا منکر ہے کہو اب باقی رہ گیا اہل سنت واجمات بریلیوں کا عقیدہ ہمارے تو امام نے واضح لکھ دیا یہ فتاوہ رضویہ ہے اس کی جلد نمبر پندرہ سفہ نمبر سات سو انیس پہ امام اہل سنت امام احمد رضاقہ محدد سے بریلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اتنا کہے نا انا رسول اللہ عربی کے اندر انا رسول اللہ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا یہ کہ فارسی میں کہے من پیغمبرم میں پیغمبر ہوں تو فرماتے اتنا کہنے سے کافر ہوگا چاہے وہ اس سے مراد یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں یعنی یہ کہہ کہ انا رسول اللہ یا من پیغمبرم مراد یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں تو امام احمد رضاقہ بریلی رحمت اللہ فرماتے ہیں تب بھی وہ کافر ہو جائے گا ہم تب بھی اس پر کفر کا حکم دے گے کیونکہ اس کلمہ کے اندر اور اس لفظ کے اندر تابیل کی گنجائش نہیں ہے یہ ہمارے امام کا فتوہ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ لحاقی ہے جھوٹا واقعہ ہے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی سرحت کی ہے یہ فتاوہ شارع بخاری ہے مفتی شریف اللہ حق امجدی رحمت اللہ فتاوہ شارع بخاری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چون پہ لکھتے ہیں کہ میرا ذنہ غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الہاق ہے بے عینے ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرح کے بارے میں مکتوب ہے میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من وعن متعدد بزرگوں کی طرف منصوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے یہ الہاقی واقعہ ہے اور اسی طرح مفتی اجمل سمبلی صاحب رحمت اللہ تعالی ہمارے بہت بڑے ایک عظیم عالم اور مفتی گزرے ہیں انہوں نے ستر سال تقریب پہلے یہ اپنے فتاوہ اجملیہ کے پہلی جلد کے صفحہ ساتھ پہ یہ بات لکھی ہے فرماتے ہیں مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو اس میں ضرور کسی بے دین کا الہاق ہے مرزا کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے علماء نے اس کا رد کیا فرماتے ہیں اس میں ضرور کسی بے دین کا الہاق ہے ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے ہم اس کلمہ کی شناعت میں تعمل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزیق باطل ہے اسی طرح مولانا ظلفکار صاحب نیمی اپنے فتاوہ حنفیہ کی فتاوہ حنفیہ کے صفحہ نمبر تینتالیس پر لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے ہمارے علماء کے فتاوہ جاتے ہیں اور وہ اس کو کفر قرار دے رہے ہیں اور یہ التصدیقات لے دفع تلبیسات میرے پاس کتاب موجود ہے اس کے صفحہ نمبر تریپن پر سید محمد مدرمیہ صاحب کا بیان موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ امتحان لینے کا وہ طریقہ جو امتحان لینے والے اور امتحان دینے والے دونوں کو کافر بنا دے نہ شرعن صحیح ہو سکتا ہے اور نہ عقل معقول اس طرح کے فرضی واقعات کی بائید از قیاس تابیلات کر کے اس کو درست قرار دینے کی کوشش کو کبھی بھی بن نظر استحسان نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ ہمارے علماء کے بیانات ہیں کہ ہم تو اس کی تعویل بھی نہیں کرتے ہم یہ کہتے کہ یہ الہاقی واقعہ جھوٹا واقعہ ہے اور ان کی طرف یہ غلط منصوب ہے اور اس واقعے کی بنیاد میں مرزا جلمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریلیوں کا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے البتہ تمہارے اپنے بیان کے مطابق تمہارے بابا نمبر بن مولوی ساک فیصل آبادی کا بنیادی عقیدہ ٹھہرے گا تمہارے اپنے کریٹریہ کے مطابق اور جبید احمد غامدی کا بنیادی عقیدہ اشرف علی رسول اللہ ٹھہرے گا ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صرف اتنا کہے انا رسول اللہ اور مراد یہ لے کہ میں صرف پیغام لانے والا ہوں تو کہتے ہیں کہ تب بھی اتنا کہنے سے آلہ نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا باقی بار بار وہ مناظرہ کی بات کرتا ہے یہ مناظرہ کے اندر انہوں نے دیفنڈ کیا ہے پہلی بات یہ کہ وہ مناظرہ جو غیر مقلد وحابیوں کے ساتھ ہمارا اہل سنت کا ہوا اس کا موضوع تک گستاہ کون اس میں وحابی مناظرہ نے اپنی طرف سے ہمارے اہل سنت کے ان علماء کی عبارت پیش کرنی تھی جن کے ساتھ ہمارا اہل سنت واجمات بریلویوں کا تشخص قائم ہے اس نے کوئی آر سو سال پرانے بزرگ کی طرف نسبت کی ہوئی ایک عبارت پیش کر دی ہمارے مناظرہ نے جواب دیا کہ جس کتاب سے تم عبارت پیش کر رہے ہو اس کتاب کے لئے لکھا ہوا ہے کہ خاجہ پر وہ کفیت تاری تھی تو تم نے پوری عبارت کیوں نہیں پڑھی پوری عبارت پڑھو پوری عبارت تو یہ لکھی اور ساتھ اس کے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں اس پر مناظرہ صاحب کے ساتھ ایک بندہ دائیں تر بیٹا تھا اس نے کہہ رہی ہے سبحان اللہ اب وہ ساتھی نے سبحان اللہ کہا اس بات پر کہ جب مناظر صاحب نے یہ کہا کہ خاجہ صاحب کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں اس کو مرزا جیلیمی نے چیشتی رسول اللہ کا دفاع قرار دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اچھا وہ ساتھی نے دوسرے نے کہا تھا سبحان اللہ اب وہ بار بار لوگوں کے سامنے یہ پرابو گھنڈا کر رہا ہے کہ یہ مفتی راشد نے سبحان اللہ کہا ہے میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس ویڈیو کو فرینز زکر والو اور فرینز زکر کروا کے میرا چیلنج ہے مرزا جیلیمی کو کہ یہ مرزا جیلیمی ثابت نہیں کہہ سکتا کہ وہ سبحان اللہ کی آواز میری ہے وہ ایک ساتھی ساتھ بیٹھے ہو ان کی آواز ہے اور مرزا جیلیمی نے میرے خلاف اس قدر پرپو کرنا کیا ہے جبکہ وہ حمد اللہ تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ الہاقی ہے جھوٹا واقعہ ہے اور مشاہد چشک کی طرف اس واقعے کی جو انتصاب ہے وہ غلط ہے